السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ سبھی کا اس پیارے سے اور خاص اسلامی چینل میں ہم تہہ دل سے خوش عمدید کہتے ہیں اور آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں ہم پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی اسلامی ویڈیو لے کر جس میں آپ کو ایک سے ایک جانکاری اس چینل پر ملتی ہے تو اسی طریقے سے اس ویڈیو میں بھی آپ کو بہت ہی قیمتی جانکاری ملنے جا رہی ہے تو سب سے پہلے ہم اس بات کا ذکر کرنے آپ کو کہ یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں کیوں پیش کی گئی ہے اور اس سے آپ کو کون سا فائدہ ہونے والا ہے تو ہم اس ویڈیو میں آپ کو وہ بات بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ ایسے وہ طریقہ بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ اس طریقے پر عمل کر لیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت کریں گے انشاءاللہ تو اب وہ کون سا طریقہ ہے ہم حدیث کے حوالے سے وہ طریقہ ہم آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں آپ ضرور اس پر عمل کریں تو سنیے حضرت سیدنا ابو دردہ جو بہت مشہور صحابی گزرے ہیں ان سے روایت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ارشاد فرمایا کہ جس نے کہ اگر کسی انسان نے بھی مجھ پر صبح اور شام دس دس مرتبہ درود شریف پرہا وہ قیامت کے دن میری شفاعت میری شفاعت کو پائے گا سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان صبح اور شام کو دس دس مرتبہ صبح میں دس مرتبہ اور شام کو دس مرتبہ مجھ پر درود شریف پرہے گا تو قیامت کے دن میں اس انسان کی شفاعت کروں گا اور اس کا حوالہ سن لیجئے مجمع الزوائد جلد دس صفحہ نمبر 163 حدیث نمبر 17,022 تو دوستو بہت ہی خاص عمل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے یہ بہت ہی کام آنے والا طریقہ ہے عمل ہے آپ ضرور اس پر عمل کریں اور یہ عمل آپ کو پسند آیا ہو تو ضرور اس ویڈیو کو آپ لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل ہی نہ بھولیں ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ